وہ خاندان کا چچا بڑا اور گلی میں بیٹھے ہو چچا چچا کیا کر رہے ہو تو چچا کہتے ہیں ادھر آ ادھر آ کے بعد چچا مو پکڑ کے پٹاک ایک ماریں تو اس پان کی چھیٹے جو تھے پیک کے وہ کم از کم اس پولیس والے کے مو پہ پڑنے چاہیے تو جج صاحب آ کے ایسے پکڑ کے گریمان کو پکڑ کے جیسے ہماری نانی مرہومہ کہا کرتی تھیں رائی کا پہاڑ بنانے کے لیے رائی کا ہونا ضروری ہے کیا خوبصورت بات ہے بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے تو کراچی والے چونکہ ان لوگوں سے بھی کٹے ہوئے ہیں جو اسلام بارد میں وہاں پر ہیں ان کی تھوڑی بات واتس ایپ پر ہو جاتی ہے کئی بار زوم میٹنگ میں ہو جاتی ہے اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین اور نمرا سحیل ہمارے ساتھ ہیں ہوا کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اچانک کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمن امران خان نے اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ کو ایپسلوٹلی نوٹ کہہ دیا اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواستے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے یہ کیا ہوا ہے دیکھئے اس سے پہلے مجھے ایک چیز بتائیے آپ دونوں پہلے نمرا آپ بتائیے پھر آپ بتائیے کیا یہ خبر جاننے کے بعد کہ امران خان نے یہ کہا ہے کہ میری بہن صاحبہ جو ہیں وہ نہ بولیں وہ بیچ میں جو کچھ کر رہی ہیں ان کو نہ سنا جائے پالیسی وہ ہوگی جو کور کمیٹی دے گی یہ خبر آپ کے نزدیک اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے اچھی خبر بھی ہے لیکن ایک طرح سے بری خبر بھی ہے وہ ان کی بہن ہے تو وہ سٹیٹمنٹ دے بھی سکتی ہیں لیکن اچھی خبر اس طرح سے بھی ہے کہ کور کمیٹی زیادہ بہتر جانتی ہے لیکن امران خان سے علیمہ خان کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کو ڈائریکٹ بھی جو ہے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے لے کے چلنا ہے تو اگر علیمہ خان صاحبہ کوئی بیان دیتی ہے تو وہ بیٹا رہا ہے میرے خواہد آپ کا پوائنٹ آ گیا اب آپ بتائیے جی مجھے لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی مداخلت کو امران خان صاحب کی طرف سے روکنا یہ اچھا عمل ہے کیونکہ وہ خود پہلے کہہ چکی ہیں کہ وہ سیاست کا احسا ہی نہیں ہے جب سیاست کا احسا نہیں ہے تو سیاستی فیس پہ تو آپ نہیں کر سکتی ہیں بالکل ٹھیک ہے میرے نزدیک یہ ایک اچھی خبر ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امران خان سب سے زیادہ موروسی سیاست کے خلاف ہے تو یہ امران خان کے پرنسپلز کے این مطابق ہے تو آپ جیل میں ہو تب بھی اپنے پرنسپلز پر سمجھوتا نہ کریں اس لیے یہ امران خان کے سپورٹرز کے لیے بھی ان کی جماعت کی پولٹکس کے لیے بھی اچھی خبر ہے کیونکہ علیمہ خان صاحبہ ظاہر ہے کہ اپنے بھائی کے لیے جو جیل میں ہے اس کے لیے تو concern رکھ سکتی ہیں علیمہ خان کا current status کیا ہے پی ٹی آئی میں بطور یعنی کیا ہے ان کا کوئی status نہیں کوئی status نہیں وہ امران خان کی باہد ہے تو وہ امران خان کے لیے تو concern رکھ سکتی ہیں وہ پارٹی کے لیے بھی کوئی concern رکھ سکتی ہیں مگر کیا وہ پارٹی کا بھلا کس چیز میں ہیں کیا اس بارے میں وہ اپنا brain کسی politician کی طرح apply کر سکتی ہیں یا نہیں تو میرا خیال اس حساب سے بھی اچھی خبر ہے کہ she should be out of it لیکن ہو کیا رہا تھا وہ ایک different story جس کو ہم discuss کرنے جانے ہیں صحیح پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیرمن عمران خان نے پارٹی معاملات میں اپنی بہن علیمہ خان کی مداخلت کا نوٹس لیتے ہوئے پارٹی کو ہدایت جاری کر دی ہیں اس لازت ہوا گور کمیٹی کا اس کے ذران جو عمران خان کا علیمہ خان سے متعلق پیغام تھا وہ پڑھ کر سنایا گیا کور کمیٹی اس لازت میں شریک ایک سے زائد ارکان نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان بریسٹر گوھر جو ہے وہ علیمہ خان سے متعلق بیان یہ دیا کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ پارٹی میں مداخلت نہ کریں اور کور کمیٹی کے ہی جو بھی بیانات ہیں وہ ہی آگے چلائے جائیں اور پارٹی کے تمام عاملات کور کمیٹی ہی اس میں میرے پاس ایک بڑی چونکہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے کس شہر میں کراچی میں میرے پاس ایک بڑی مزیدار اور اندر کی خبر اس معاملے کے حوالے سے لیکن تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں اس سے پہلے اس کو ذرا سا ڈسکس کر لیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں میں اس وقت بڑے لیمٹیڈ بندے ہیں یا تو علیمہ خان یعنی عمران خان کی دو بہنیں امران خان کی بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی اہلیاں ہیں یہ تین لوگ یا اس کے علاوہ وکلا ونگ ہے جو پولٹیکل ونگ ہے اس میں خال خال کوئی ملاقات ہوتی ہے یا عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں صحافی صحافیوں کو عمران خان صاحب اپنا ویشن دے دیتے ہیں اپنی تھوڑ دے دیتے ہیں اور اپنی تھوڑ دینے کے علاوہ عمران خان صاحب ان کے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں جو پارٹی کے لیے ہدایات ہیں وہ عمران خان صاحب صحافی متظاہری کی نہیں دے سکتے اس میں ایک ٹرک ہوتی ہے اس ٹرک کے ذریعے جب آپ لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں وہ پولٹیکل اپوننٹس ہوں یا اپنی پارٹی کے لوگ ہوں جب ان کو مخاطب کرتے ہیں تو اس میں میسیجنگ ضرور ہو جاتی ہے لیکن بیسک ہدایات کہ میری میری پارٹی کے لیے ہدایت کیا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کس طرح آگے چلنا ہے کس معاملے پر کیا ہونا ہے یہ عمران خان کا فیصلہ ہے دیکھیں اس کے باوجود بھی اقسانیت تو ہیں دیکھنے میں نہیں آرہی دیکھیں اس کی ریزن ہے اور گارمنٹ جو ہے وہ سلسلے میں کچھ کام کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے لیمٹیڈ لوگوں کو ملنے دے کئی دفعہ نا ملنے دے اور نا ملنے دے کر اس سچویشن کو استعمال کرے اور ٹائمنگ کا بڑا اچھا گارمنٹ استعمال کر رہی ہے سینٹ الیکشن کا معاملہ ہے عمران خان صاحب سے مشاورت ہونی ہے ملاقاتوں پر پابندی ٹیکٹس کا معاملہ ہے ملاقاتوں پر پابندی کیابنٹ کا معاملہ ہے خیبر پختون خانے حکومت سازی کا معاملہ ہے ملاقاتوں پر پابندی تو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی گارمنٹ تو اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہی ہے تاکہ کمیونکیشن کو توڑا جائے مسلسل توڑا جائے گارمنٹ یہ کر رہی ہے وہ جیلر صاحب بتا رہے تھے کہ غالباً زیاء الحق نے زیاء الحق نے یہ پابندی لگائی تھی قانون بنا کر کہ جیل میں سیاسی گفتگو جو ہے وہ نہیں ہوگی مطلب کیا بھونڈا اور بکواس مزاق ہے اور مزاق کس نے کیا ہے ڈکٹیٹر نے اس ملک کا نام کیا ہے پورا اسلامی جمہوریہ جمہوریہ اور ہم عدالت میں کھڑے ہوگی جمہوریت نظر آ رہی ہے ہم ایک جمہوریت کا قانون عدالت میں کھڑے ہوگی ایک ڈکٹیٹر کا بنا ہوا بتا رہے ہیں ایک آمیر کی نظیر بتا رہے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح میں کہتا ہوں نا عام گفتگو میں خبر میں بھی عام گفتگو میں ہو تو اسی طرح جج صاحب بھی بلکل ایک عام آدمی بن جائیں وہ خاندان کا چچا بڑا گلی میں بٹھے ہو چچا چچا کیا کر رہے ہو تو وہ چچا کہہ دے ادھر آ ادھر آ کے بعد چچا مو پکڑ کے پٹا خیک ماریں یعنی وکیل صاحب جب آئیں اور وکیل صاحب آگے کہیں کہ جناب پاوندی ہے پاوندی کس نے آگای تھی اس وقت کے قانون جج صاحب کہہ ادھر آؤ ایسے پچکاری ماریں اس طرح وہ گالدان میں اور کہہ ادھر آؤ اور ایک مارے کہیں دماغ خراب ہے دماغ ٹھیک کرے ملے پاگل ہو گئے کیا باتیں کر رہو جیل میں سیاسی گفتگو بنا مطلب کون ہے جیل میں اور کون سی گفتگو کرے یہ کون ہے یہ دو بیٹنیوں کے مالکان کی لڑائی تھی اس میں اس نے کچھ الٹی جیدی چیزیں لوگوں کو کھلا دی تھی اور یہ اندر جیل میں چلا گیا یہ وہ آدمی ہے امران خال یہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے آپ کہہ رہے جیل میں سیاسی گفتگو بنا ہے مطلب بکوا اگر ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ کلا کیا بات کرتی ہے گتی پہ دو رکھ کے مارنے چاہیے ریپٹے اور کہنا چاہیے دفعہ یہاں سے ایک اسی طرح سے مجھے ایک اور موقع پہ لگا کہ جج صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ بلاتے اور بلانے کے بعد ان کے موہ میں اتنا بڑا پان ہوتا کہ جج صاحب جب بولتے تو اس پان کی چھیٹے جو تھے پیک کے وہ کم از کم اس پولس والے کے موہ پہ پڑنے چاہیے تو جج صاحب آکے ایسے پکڑ کے گریمان کو پکڑ کے پھر ایسے بھی گھوماتے اور دو ریپٹے مارتے موہ پہ مطلب جج صاحب کے سامنے ہے اور وہ جج صاحب نو مہینے سے دو مہینے سے جج صاحب کیس سن رہے ہیں کہ آلیہ حمزہ سنم جاوید لاہور میں مختلف وقامات پہ دہشت گردی کر رہی تھی ان کے ہاتھوں میں تھی لکڑیاں لکڑیوں کے آگے کپڑا لپٹا ہوا کپڑا تیل میں ڈوبا ہوا کپڑا ہوا کپڑا ہوا یہ جلا دیا یہ جلا دیا شمسی آئے ہوئی دیں ادھر آگ لگا دیا یہ کر رہی تھی اور یہ کر رہی تھی پورے لاہور میں پندرہ سولہ کلومیٹر کے لاہور میں چند چند لفتانوں میں دو خواتین کر رہی تھی جج صاحب نے یہ بھی مان لیا میں نے کہا چلو ٹھیک ایر مان لو لاہور ہے مان لو اچھا لاہور ہے اس کے جج صاحب نے اگری چیز کیا مانی نو مہینے سے جج صاحب یہ کیس سن رہے ہیں اس کی فوٹیجز ہے سوشل میڈیا پہ کہ لیبرٹی سے گرفتار ہوئی ہے سرم جاوید جج صاحب کی سامنے آیا جناب میاں والی پولیس لینے آئی ہے اور کمر مشانی تھانے کو آگ لگائی گئی ہے اور ان دونوں نے آگ لگائی ہے اب جج صاحب کی موہموں نے یہ تھا بڑا والا پان اور ادھر کہیں ادھر آؤ ادھر آؤ بات سنو تو موہ سے چھینٹے اڑیں پولیس والی اسی وقت موہ پہ پڑے گا یہ تو مانگ کیا رہے ہو ہم سے لوجیک ہی نہیں ہے اس کو عدالت سن رہی ہے ایسی چیزوں کو عدالت انٹرٹین کر رہی ہے مطلب ہماری نانی مرہومہ بڑے بڑے جو ٹپیکل لینگویج بولتے ہیں جس کا میں کہتا ہوں استعمال ہونا چاہیے تو اس ٹپیکل لینگویج میں کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو ضرب المسل سے بھی آگے کی چیز ہوتے ہیں جیسے ہماری نانی مرہومہ کہا کرتی تھیں رائی کا پہاڑ بنانے کے لیے رائی کا ہونا ضروری ہے کیا خوبصورت بات ہے بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے یا ایک جملہ میں نے سنا اپنی گھر میں وہ دلی کی اردو کہاوتیں یا دلی کی خواتین کی اردو کہاوتیں بڑا مشہور ایک موضوع اس پہ کتابیں لکھی گئیں ہیں تو میں نے اپنی گھر میں ایک جملہ سنا تھا اپنا دہی کسے کھٹا لگتا ہے یعنی میری بیگم صاحبہ نے اپنی نند سے میری بہن سے بات کرتے ہوئے کسی بات میں اپنے گھر کی کوئی بات بتائیں تو میری بڑی بہن صاحبہ نے کہا ان سے اپنا دہی کسے کھٹا لگتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے ہی مجھے ایک بزرگ خاتون کا جملہ یاد آتا ہے کہ عدالت کو تو انہوں نے پجامے میں پہنا ہوا ہے اور وہ لہجہ بھی ادھا عدالت کو تو انہوں نے پجامے میں پہنا ہوا ہے مطلب کیا حرکت ہے کہ عدالت کو پولیس آگے باتا رہی ہے جناب ان کا نام ڈال دیا گیا ہے اب اور عدالت مان بھی لیتی ہے اور عدالت سن رہی ہے اور یہ وہی عدالت ہے جو نو مہینے سے یہ کیس سن رہی ہے کہ یہ لاہور میں تھی اس سے زیادہ سننے ہوں جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا کورٹ کمیٹی کا جو اجلاس ہے کراچی پر آتے ہیں جو آپ نے گانا گیا جو میں نے گانا بتاؤں گا دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم یہ اس وقت اس طرح سے بٹی ہوئی نا پارڈی بے ایک وقت آیا اس وقت میں سیاست دان چھوڑ چھاڑ گئے باگ گئے پارڈی ٹیک آور کر لی گئی این اوے وکلا کی جانب سے یہ ہمارے سامنے سیچویشن تھی اس سیچویشن میں کچھ پولیٹیشنز کی واپسی ہوئی اور اب وہ اپنی جگہ کچھ موجود ہیں کچھ روپوشی میں اپنی جگہ موجود تھے زوم میٹنگز پر موجود ہوتے کراچی کے یہ تو ہیں لاہور اسلام آباد کے جہاں عمران خان کا گھر بھی ہے اڈیالہ کے جہاں عمران خان بھی ہے جہاں اسیمبلی بھی ہے اور وہ سب واپس میں بھی ملاقات ہوں کراچی والے کٹ گئے باقی ملک والے کٹ گئے ڈسکنیکٹ ہو گیا اندر کی خبر یہ ہے کہ کراچی والے جو ہیں وہ وکلا ونگ سے یا پولیٹیکل ونگ سے بات نہیں کرتے وہ علیمہ آپ سے بات کرتے تو وہ علیمہ آپا جن کی پولیٹکس میں موجودگی نہیں ہونی چاہیے عمران خان کہہ رہے ہیں وہ کراچی والوں سے نہ صرف بات کرتی ہیں اور بات کرتے وہ ان کو ہدایات بھی دیتی ہیں اچھا تو اب یہ جو کراچی والے ان کے میسیجز لے کر باقی ونگ تک اور عمران خان صاحب تک پہنچاتی بھی ہیں یہ کرتی ہیں وہ تو کراچی والے چونکہ ان لوگوں سے بھی کٹے ہوئے ہیں جو اسلام بارد میں وہاں پر ہیں ان کی تھوڑی بات واتس ایپ پر ہو جاتی ہے کئی بار زوم میٹنگ میں ہو جاتی ہے لیکن وہ ایک عرصے سے موجود ہیں علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ان سے ملنا ملانا گھر میں بات ہونا سب کچھ ہے تو وہ اب بھی ان سے بات کرتے ہیں میں ایسے لوگوں کی واتس ایپ چیٹ خود دیکھ چکا ہوں جو علیمہ خان صاحبہ سے بات کرتے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ کے میسیجز باریسٹر گوھر کو بھیجتے ہیں کہ یہ سکرین چھوٹ ہے ہماری یہ بات ہو گئی ہے تو اب تو ان کی مداخلت نہیں ہے کور کمیٹی کے اجلاس کے دوران کمیٹی میں امران نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ امران خان سے ملاقات کرنے والے باز بکلا امران خان کا پیغام پارٹی تک نہیں پہنچا رہے کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وکیل رہنمہ امران خان کا پیغام پارٹی کے سیکیٹری اطلاعات رعوف حسن تک پہنچائیں گے اور وہ میڈیا کو مناسب معلومات فراہم کریں گے اور باریسٹر گوھر نے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ پارٹی پالیسی کی حوالے سے بیان صرف سیکیٹری اطلاعات رعوف حسن ہی جاری کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا تو یہ چونکہ اس سے پرابلمز ہو رہتے ہیں ان لوگوں کو یہ لگتا تھا اچھی بات یہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان کو ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ شریفوں کی طرح زرداریوں کی طرح یا مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرح روایتی سیاستدان نہیں ہے یہ غیر روایتی سیاستدان ہیں یہ ہماری اسٹابلشمنٹ کے لیے بھی آوٹ آف سلیبس آدمی آیا ہے تو یہ جو آوٹ آف سلیبس آدمی ہے یہ بھی موروسی سیاست والے کام کر لیتا علیمہ خان صاحبہ کو کچھ ذمہ داریاں دے دیتا بوشیرہ بی بی کو کچھ ذمہ داریاں دے دیتا اس نے منح کر دی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے لیکن عمران خان صاحب کی جماعت میں روایتی سیاست کی کچھ جھلک تو نظر آتی ہے بلکل آتی ہے ہماری اسی مٹی کی جماعت ہے اس کا خمیر یہیں سے اٹھا ہے تو آپ کو وہ چیزیں جن کو وہ نگیٹ کرتے ہیں جن سے وہ اوائیڈ کرتے ہیں وہ نظر بھی آئی ایک جھلک تو ہے لیکن جس طرح سے ہم دیکھے ہیں بہنوں کو اور یہاں بھائیوں کو جس طرح سے بانٹ رہے ہوتی ہیں دوسری پارٹیز اس طرح سے نہیں اس طرح سے نہیں ہے یہ تاریخ مطین تھے گفت کو اپنے ملاحظہ فرمائی اجازت دیجئے اللہ حافظ